رستہ بہت ہی خطرناک تھا بہت دشوار کچھ یہ ہے کہ بس یہ ایک ہی رستہ شدید خراب تھا جیادہ خراب تھا جس نے بہت زیادہ پریشان کیا اور میری انڈور کی چپل آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے ایک سائیڈ نکل گئی ہے کوئی باتیں پھر کچھے رستوں میں یہ تھا چلتا ہی آیا ہے پانی کتنا ہے ہوئی 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 یہ ہمیں بھی بس بائی دیوے اندر آنا تھا اور یہ دیکھیں دکانوں کو گھروں کو کیسے پانی ٹچ ہو رہا ہے نا یہ دیکھیں ہمیں بھی ابھی پتا چلا ہے کہ ہم غلط آ گئے ہیں ہوئے ہوئے ان بھائیوں کا بس یہ دیکھیں نا لگتا ہے بائی شاید کو مسئلہ ہو گیا ہوا ہونے تو یہ تین بھائی مکمل بھائیوں میں اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں مجدہ بارش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیویلی ریم تک مال تو بلکل بارش نہیں تھی ایک بھون تک نہیں تھی جیسے آگے آتے گئے ہیں بارش تھوڑی تھوڑی ہوتی گئی ہے ہم نے کہا نورمل یہ ہے لیکن جیسے ہی بہاول اگر انٹر ہوئے ہیں نا انتہائی شدید قسم کے بارش ہے بہت تیز بارش ہے موصلہ دار بارش ہے آپ کے سامنے ہیں دونوں وائپر جو ہیں وائپریٹ کہہ رہے ہیں پھر بھی سکرین صاف ہونے کا نام تک نہیں لے رہی ابھی میں شیشہ کھول کے بھی آپ کو نہیں دکھا سکتا ہر طرف روڑ پہ پانی پانی ہے اس طرح کی صورتحال ہے ہمیں کچھ ایک دو تین کام تھے ضروری گھو نبتانے تھے ویسے ہی نہیں پتا تھا کہ شہر اتنی بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ پمپوں پہ رش رکھیں اور پانی ہر طرف اور یہ یہ سورہ آگے تک پانی پانی آپ کو نظر آئے گا وہ موٹر دیکھیں کتنے پانی میں آ رہی ہے پیچھے سیوک آ رہی ہے مہران یہ ساری آپ ٹیلی گرے ہیں ہوئے ہوئے ان بھائیوں کا بس یہ دیکھیں آپ لگتا ہے بائی شاہر کو مسئلہ ہو گیا ہوا ہونے تو یہ تین بھائی مکمل پیگیں ہوئے اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں موجودہ بارش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شہر میں سے جاتی ہے سڑکیوں وہ پرنالا آپ کو نظر آئی رہا ہوگا اور یہ دیکھیں انٹر ہوئے ہیں تو مسئلہ دار بارش اور ابھی تقریبا ہمیں انٹر ہوئے کوئی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور پرنالوں کی صورت آل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا تیز جال رہے ہیں اور یہ پانی پانی ہے گاڑیاں شاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ابھی تک بارش جاری ہے بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے اور ابھی میں آپ کو گلیاں دکھاتا ہوں بھاول نگر کی اندر ہوئے ہیں ہوئے ہوئے یار یہ آپ دیکھیں پانی کتنا ہے ہوئے 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 یہ ہمیں بھی بس بائی دیوے اندر آنا تھا اور یہ دیکھیں دکانوں کو گھروں کو کیسے پانی ٹچ ہو رہا ہے نا یہ دیکھیں ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے کہ ہم غلط آ گئے ہیں ہمیں کچھ اندرون شہر بہاول نگر کام تھا اور یہ پانی کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی اور اس طرف بھی اور شیشے میں تو نہیں آگی میں ایسے آپ کو کیمرہ کر کے دکھاتا ہوں پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی آپ نے دیکھی اور الحمدللہ کافی یہ یہ ذرا کچھ بہتر جگہیں تھوڑی انچی ہیں تو یہاں پتہ چل جائے گا بارش ہوئی بھی بہت زیادہ تیز ہے جس وجہ سے بہت زیادہ معاملات ہو گئے ہیں پانی بہت زیادہ ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو مین روڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مین روڈ کی لک ہے ابھی الحمدللہ بارش رکھ چکی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی سائیڈوں پہ ہے نارمل ہے اور ٹریفک کچھ بہال ہوئی ہے اور پنالے جو چل رہے ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے تیز کتنے عور چل رہے ہیں ابھی تک یہ ساری صورت حال ہے فیلحال شہر کی تقریباً دکانیں کھلی ہیں بٹ رش نہیں ہے شہر میں بہت زیادہ تیز بارش ہوئی اور مول چوک آتے ہی بارش کم ہو گئی پھر پانچ ساتھ اکڑ کی ہے تو بارش تھی ہی نہیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی صبح کی تھوڑی بہت بارش ہوئی ہے اور ابھی یہاں کوئی بارش نہیں ہے اور جیسے ہی دو چار کلومیٹر آگے کی ہیں تو موصلہ دار شدید بارش ہو چکی ہے پھر بھی یہاں ابھی کچھ کم بارش ہے بٹ بہت زیادہ تیز بارش ہی یہاں سے کچھ کلومیٹرز ایک آتھ کلومیٹر پہلے کہلیں اور یہ دیکھیں یہاں بھی آپ بارش کا معاینہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بارش ہو چکی ہے ان فصلوں سے اور ادھر کے پانی سے اور یہ ساری صورتحال ہے یہاں اگین موصلہ دار بارش ہو چکی ہے اور ہوئے ہوئے یہ پانی آپ دیکھیں اور یہ بھی یہ ساری صورتحال رستگی اور جو بھائی بھی انوے ہیں بائک پہ ہیں یقیناً وہ مکمل طور پہ بھیگ چکے ہیں ادھر تو پہلے بھی بہت زیادہ پانی تھا مزید پانی زیادہ ہو چکا ہے یہ صورت بلکہ شیشہ نہیں اتا سکتے بارش تیز ہو رہی ہے پھر اندر آ جاتی ہے اور دونوں اطراف یہ سامنے رہا آئی ڈی ڈو فیلنگ سٹیشن یہ دیکھیں لوگ کتنے جمع ہوئے ہوئے ہیں ادھر بھی کافی تیز بارش ہو رہی ہے مرسلہ دار تو نہیں کہیں گے بٹ تیز ضرور ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنے لوگ احباب ادھر جمع کھڑے ہیں مویشی چل رہے ہیں اور پانی کے حالات تو آپ دیکھ سکتے ہیں پل گل روڈ کو ٹچ ہو رہا ہے اور وہ سیم نالہ ایسے لیول ہوا ہوا ہے یہ ساری صورتحال ہے اصل میں جو کرل بارش ہوئی ہے وہ ذرا تکڑی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے اگین پھر یہ ساری صورتحال ہو گئی ہے ادھر وائز پہلے سے کچھ نارمل ہو گیا تھا اتنی بارشی ہوئی ہیں تقریباً ہر طرف ہی پانی کی صورتحال لیکھیں یہ ادھر بٹھا ہے یہ والا اور یہ یہ ادھر انٹیں نکلتی ہیں تو سارا سمان بکھرا ہوا ہے اور یہ دیکھیں سب پانی پانی ہے یہاں سینز کچھ ایسے ہیں کل تو بارشیں تقریباً شام تک ہوتی رہی لوگ اتنا نہ بن سکا ابھی غریب خانے کی تیاری ہے کھوپے رکے تھوڑی دیر نانا بو کے گھر اور ابھی نکل پڑے ہیں تو ابھی اللہ بسم اللہ ماتا جیڈو تو کراس کر رہا ہیں اور پانی کا معاینہ آپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں میرے دونوں اطراب سے صورتحال کچھ یہ ہے کہ کچھ لوگ چونکہ بارشیں اس سیزن میں نہیں اتنی زیادہ ہوئیں اس طرح کی صورتحال رہی کچھ لوگ بھی اور ہم بھی یقیناً سارے ہی یہ کہتے تھے کہ یار اس دفعہ تو بارشیں نہیں ہو رہی سامن بھی ایسے جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ دریائے ساتھ تو اس حوالے سے بھی کہتے تھے کہ جناب یہ تو سو نیچے چلی گئی ہے یہ ہو گیا ہے پانی کی سو یقیناً آپ سمجھتے ہی ہوں گے نیچے چلی گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو ابھی اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ پورے پاکستان میں پورے ملک میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پانی کر دیا نا کہ سو جو دس فٹ فٹ نیچے گئی تھی وہ بیس فٹ یا تیس فٹ آپ کہہ سکتے ہیں اوپر آ چکی ہے پانی بھی بہت زیادہ آگئے اور بارشیں بھی شدید ترین ہو رہی ہیں تو یہ نظام قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتے ہیں بہترین فرماتے ہیں اور ہر چیز کو بیلس رکھنا بہترین جانتے ہیں خوب تر جانتے ہیں فائنلی ریور پہ پہنچ آئے ہیں اور ایک وہ سامنے رہی کشتی یہ ایک یہ سامنے کشتی رہی یہ اور ایک کشتی ہے جناب یہ رہی ایک ادھر سے ادھر آ رہی ہے اور یہ ادھر سے جا رہی ہے ابھی پہنچیں خیر ریور تو کم ہو چکا ہے اور ادھر کچھ بچے موج مستی کر رہے ہیں نہا رہے ہیں باقی جو ریور کی کرنٹلی صورتحال ہے وہ یہی ہے تقریباً آپ کہلیں کہ چار سے پانچ فٹ پانی ڈاؤن ہوئے ریور کا پہلے تو بہت زیادہ تھا سلاب کا بھی خطرہ کچھ احباب بتا رہے تھے ابھی نورمل ہو گیا ہے یہ دو تین دن میں جیسے لگ رہے ہیں نورمل روٹین پہ تھوڑا تھوڑا پورا پورا سا پانی ہو جائے گا تو ابھی چھاؤں میں کھڑے ہیں بیڑی کشتی کا ویٹ کر رہے ہیں بیڑی کہتے ہیں پجابی میں کشتی کہہ سکتے ہیں آپ اور ابھی بس کچھ دیر تک انشاءاللہ اگلے کنارے بیڑی پہ پہنچیں گے پھر انشاءاللہ اگلے کنارے اور ریور کا ان بوٹ آپ کو ضرور ویو دکھاتے ہیں فائنلی ریور پہ پہنچ آئے ہیں بوٹ وہ ادھر چلی گئی ہے اور یہ ادھر آ گئی ہے اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ مطلب بہت زیادہ پانی ہوا ہوا ہے ادھر کچھ بچے نہا رہے ہیں اور اپنی موج مستی کر رہے ہیں یہ ساری صورتحال ہے کشتی کو ہم اتنا زیادہ نہیں لیں گے چونکہ اوپر سواریوں میں سے کچھ جو ہیں وہ مینز ہوتی ہیں تو پھر ان کو ویڈیو ملانا مناسبات نہیں ہے کچھ جoutارو ملانا ملانا ہم تو کشتی سے اتر رہے ہیں پیچھے علیہ سرین شاہ صاحب بائیک لائے ہیں تو ایک کشتی یہ ادھر والی آگے جا رہی ہے یہ سامنے اور آج یہ ہمارے پاس ایک بوٹل ہے اس میں پیٹرول ہے تو آج کسی بائی کا یہاں پیٹرول ختم بھی نہیں ہوا اور ادھر وائز پھر ہم نے ان کو دینی ہے یہ ظاہری سی بات ہے تو ختم ہو تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم یہ مہیا کریں گے کسی کا اگر ختم ہوا کھڑا ہوا تو یہ دیکھیں یہاں کچھ ایسی صورتحال ہے ابھی ہمیں بائیک ادھر کرنا پڑے گا یہ چھوٹے سے ڈنڈی ہے اور بہت دشوار راستہ ہے جی صاحب لیکن جب آنا جانا ہو تو پھر آنا جانا ہی ہمیں چھوٹا ہے راستہ بہت ہی خطرناک تھا بہت دشوار لیکن ہم نے تو گزرنا تھا اور گزرنا پڑا تو بھائی جان بہت مشکل سے بائیک لے آئے ہیں وہ دیکھیں ادھر سارا پانی پانی ہے وہ آگے تک ادھر تک نہ اور بھائی جان کچھ کہنا چاہتے ہیں جی صاحب کچھ یہ ہے کہ بس یہ ایک ہی راستہ شدید خراب تھا زیادہ خراب تھا جس نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا ہے اور میری انڈور کی چپل آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے ایک سائیڈ نکل گئی ہے خیر کوئی بات نہیں پھر کچھ راستہ میں یہ تھا چلتا ہی ہے بس وہی راستہ کچھ زیادہ خراب تھا باقی راستہ تقریباً نارمل یہ ہے اتنا شدید خراب نہیں ہے آپ کو بگڈنڈی سے مل جاتی ہے جہاں سے آپ ایزی لی بائیک گزار سکتے ہیں جیسا کہ بائیک یہ گزر رہا ہے ہمارا آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یہ آج کے ہمارے راستے کے کچھ صورتحال رہی ادھر تھوڑی پریشانی بنی ہے پیچھے باقی راستہ بھی بھڑ تھا سارا معاملہ بہترین تھا جناب کچھ کہنا چاہیے تھوڑی نہیں بہت زیادہ بنی ہے آدھا گھنٹہ پیچ میں رہے ہیں اور ابھی تھوڑی تھوڑی کہہ رہے ہیں مطلب یہی ہے کہ ادھر پریشانی بنی ہے خیر الحمدللہ شکر الحمدللہ پر کچھیں آئے ہیں اور مجھے تو یہ توقع نہیں چھی کہ رستہ بہت زیادہ خراب ہوگا پر چونکہ پوچھ لیا تو ذرا اتنا نہیں خراب ہے تو آج کا ولوگ پر یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاکست پر